بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ لیں دائیں ہاتھ یوں سر کو پکڑ لیں یارہ بار آپ نے کہنا ہے الیون مرتبہ یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی یا پھر سر پہ یوں پھونک لیں ہاتھ پہ پھونک کر سر پہ مل لیں ہاتھ یہ عمل فرض نماز کے بعد مختصر ہے صرف آپ کے تین منٹ لگیں گے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ رزق وافر ملے گا دماغی امراض کا شکار آپ نہیں ہوں گے مقدر آپ کا بہترین ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالی عروج دکھائے گا زوال سے بچا لے گا چونکہ دماغ کا خراب ہو جانا پاگلپن آ جانا سٹھیا جانا یہ بھی بہت بڑا وبال ہے اللہ اس سے محفوظ کرتے ہیں اللہ محفوظ رکھتے ہیں اس لیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں گے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی یا پھونکیں گے اللہ تبارک و تعالی دماغی امراض سے بھی محفوظ کر دیں گے اور اللہ تعالی آپ کے تقدیر کو بہترین کر دیں گے آپ کی خوشحالی آ جائے گی تندستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی راحت لائے گا چونکہ جسم میں راحت پہلے آئے گی اور گھر میں بھی راحت آ جائے گی تو یہ مختصر عمل ہیں جو آپ کو بتلائی جاتے ہیں ان بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ مختصر عمل کرنے سے اللہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے والا بنا دیں گے کیونکہ فرض نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر اور تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے ثابت ہے اور یہ نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر بعد کا وہ اذکار یا قوی انسان کو مقبول نماز کے بعد صحت والی زندگی کے طرف لاتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين